اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے پوری ایک سورہ سورہ جن کے نام سے انتیسویں پارے میں موجود ہے جنات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی کہا جاتا ہے کہ رحمانی جن مسلمان ہوتے ہیں اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں جبکہ شیطانی جنات اکثر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جنات بلی سامپ اور چھپکلی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے ورنہ وہ گھر بنا کر ہی رہتے ہیں اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو انسان خوف سے مر جائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کا ایک سچا واقعہ سنائیں گے جب ایک عالم نے جنات کا جنازہ پڑھایا تو جنات نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے یہ واقعہ ظلہ بھکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا حاجی قدرت اللہ جو اس گاؤں میں نئے نئے آئے تھے وہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک شہر سے دور ویرانے میں رہا کرتے تھے لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے گاؤں کے ایک دو لوگی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے ورنہ اکثریت لوگ قرآن پاک پڑے ہوئے تھے حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے اور حاجی صاحب نے بھی مسجد میں امام کے طور پر خدمات شروع کر دی تھی جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجا کرتے تھے گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی وہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے حاجی صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی تبلیغ کرتے انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوالے تھے اور وہ چلے بھی جاتے چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی دور گاؤں جانا پڑے ناظرین سردیوں کی ایک سرد رات کو یختھنڈی ہوا چل رہی تھی عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے تین سفید داڑی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت عدب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے امام صاحب نے جواب دیا جی ہاں میں ہی ہوں امام صاحب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں وہ آپ کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کر دے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں میت تیار ہے سب صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں برائے مربانی ہمارے ساتھ چلئے حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے تب ہی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے حاجی صاحب کو ان افراد کی بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس ہوا کیونکہ مخاطب شخص بینہ پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور باقی دو خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکے میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ تین افراد حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبرات ہونے لگی اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں کیونکہ اس راستے پر صرف ایک سنسان گھاٹی ہے پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات ڈرو نہیں ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں اس کی بات سن کر حاجی صاحب جرگے حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا کیا مطلب تھا وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے حاجی صاحب نے حواسوں کو کابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دئیے وہاں جا کر دیکھا تو لا تعداد لوگ سفید داڑی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے ان کے قد بہت لمبے تھے حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی ہم نے بہت دور جانا ہے اس نے جیب سے چند کوئی نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا حدیہ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئیلہ اٹھا لیا وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز سنائی دی حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بہوش ہو گئے ہوش آیا تو گھر میں تھے ان کی اہلیہ نے بتایا کہ رات گئے آپ گھر کے دروازے پر بہوش پڑے تھے حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا انہوں نے نکالا تو وہ ہیرہ تھا اور وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے دوستو جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے بنی آدم یعنی نوئے انسانی کی طرح زی اکل اور ارواح اجسام والی ہے اور انسانوں کی طرح جنات بھی نسل بڑھاتے ہیں ان کی بھی نسل بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں جنات میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی مگر ان کے کفار انسان کی نسبت بہت زیادہ ہیں ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے جو کہ سب سے پہلے جن مارچ کے پوتے کا بیٹا ہے ابلیس نے عزت آدم علیہ السلام کو گرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا قیامت تک کے لیے اسے محلت دی گئی اور اسے اس قدر محلت دینا کوئی انعام نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے ابلیس کی طرح اس کی ذریعت بھی مردود ہے یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے ترہ ترہ کی ترقیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی ترقیب دلاتے ہیں خدا کے نیک بندے ان کے مکرو فریب میں نہیں آتے بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخر کارگمراہ ہو جاتے ہیں فریشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں عادیت سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور بعض سامپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں لیکن اکثر ان کی ریاشگاہ بیابانوں ویران مکان اور جنگل اور پہاڑ ہیں اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جننات آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں حیکل سلمانی بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنوائی تھی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان